پوری دنیا میں پولیو کی بیماری کا خاتمہ ہو رہا ہے جبکہ پاکستان میں پولیو کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے میں ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہوں آج ہی میں نے دو خبریں پڑھی ہیں خبار میں دونوں انتہائی تشویشناک ہیں اور حکومت پاکستان کے لیے اور ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے لیے بھی لمعے فکریہ ہیں ایک یہ ہے کہ پشاور میں تین محولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا ہے اسی طرح دو ہیدر آباد میں کراچی میں اور چودہ نئے نمونے جو ہیں پولیو وائرس ان میں پایا گیا ہے اور یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس بیماری کے جو پیچھتگیاں ہوتی ہیں وہ بہت نقصاندے ہوتی ہیں نا صرف مریض کے لیے اس کے فیملی جو ہوتی ہے اس کے لیے ملک کے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتی ہیں یہ بندے کو پولیو انفیکشن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے معذور بھی کر دیتی ہے اس سے فالج کا بھی اٹیک ہوتا ہے جسم کا کوئی حصہ بھی متاثر ہو سکتا ہے یہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مولیاتی نمونوں میں یہ وائرس پایا گیا ہے یہ عموماً گندہ پانی پینے سے یا جو بھی یہ اگر وائرس پانی میں چلا جائے تو جو بندہ استعمال کرے گا اس کے جسم میں چلا جائے گا یا گندی چیزیں کھانے سے یہ بندے کے اندر چلا جاتا ہے نظامِ نظامِ جا کے انتڑیوں میں اس کی افسائشِ نسل ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ وہاں سے سفر کر کے جسم کے مختلف حصوں میں پہنچ جاتا ہے جہاں یہ اپنی پیچھتیاں پیدا کرتا ہے تو جو میں آپ کو دوسری بات یہ بتانے لگا تھا کہ پولیو کی ٹیم کو صوبہ سراد میں جو پولیس ان کو احفاظتی نکتہ نظر کے نظریہ سے ان کے ساتھ تھی اس کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں اپنے بچوں کے دشمن ہیں اپنی نسل کے دشمن ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کے بچے پولیو کے قطرے پیئیں اور اس سے محفوظ رہ سکیں انہوں نے پانچ پولیس والوں کو شہید کر دیا تو یہ انتہائی قابل تشریف بات ہے اس بیماری سے بچھاؤ کا جو واحد ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ پولیو کے قطرے پلائے جائیں اچھی بات ایک اور میں نے جو پڑھی بلوچستان میں یہ مہم شروع ہو رہی ہے اور وہاں پہ پچیس لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے حکومت کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ نا خاندہ اور نیم خاندہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو پولیو وائرس ہے یہ کتنا شدید حملہ کرتا ہے اور اس کی کیا کیا پیچیدگیاں ہیں اور لوگوں کو راغب کیا جائے کہ وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور بچوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہونے سے بچائیں جو لوگ نہیں سمجھتے ان کو بھی آپ بتائیں بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا